ناظرین اسلام علیکم آپ کی ختمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبا ناظر ہے ناظرین مسلم لیگ نواز کی بڑی چہتی چمچی عزمہ بخاری جیس کو صرف اور صرف پارٹی میں غلی زبان استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسری جانب فردوس آشکوان جس میں تھوڑی سی بھی شرموں ہیں یا نام کی چیز نہیں ہے آج کا استقام پاکستان میں ٹھری ہوئی ہے پتہ نہیں کدنی پارٹیوں نے اسے پہلے دلکار دیا ہے دونوں شدید ہی باد کردار اور بے زبان عورتی ہیں کس طرح لائی پروگرام میں بیٹھ کرنے ہوں نے ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کردی ناظرین ویڈیو ملہدہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھئے ان کے کہنے سے تو کچھ ہونی جائے گا نا یہ کہتی رہے ہیں جو بھی انہوں نے کہنا ہے اور پھر جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا اور اتنے برے دن مجھ پہ نہیں آئے کہ میں اب ان سے ماتنیاں مانگنے بیٹھیں نہیں پہلے تو عمران خان جو جس کے پر سب سے زیادہ ڈیفیمیشن کیسے ہیں جس نے آئیے کہ جواب جوانی کرائے جو وہ پارٹی ہے تو کہتی میں نے کام میں کچھ کہا تھا ان کی بات سنیں تو یہ جو سرٹیفائیڈ جھوٹے اور ووٹ چور ثابت ہوئے ہیں ان کو چکرائے آپ دوپر صاحبہ ایک سیکنڈ رک جائے نا ان کی بات سنیں پھر میں آپ کی طرف آ رہوں گی ووٹ چور اور جھوٹا ثابت ہوئے ہیں وہ پوری قوم میں دیکھا ہے ان کو چکرائے بیسٹر صاحب یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے نہیں اس طرح سے تو نہیں ہوگا دوپر صاحبہ انہیں بولنے تو دیں ان کے کہنے سے مجھے فرق پڑتا ہے دوپر صاحبہ دوپر صاحبہ انہیں بولنے دیں نا پھر آپ اپنی باری پر بولیں میں آپ کی طرف آ رہوں گے دوپر صاحبہ میں ان کی بات سو لی نا آپ پھول گرانے تھے پتہ نہیں کون کون سے اس طرح کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ دونوں بولیں گی میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے ایک سیکنڈ پھر جائیں دوپر فردوس آشکوان صاحبہ دوپر صاحبہ ڈی ایس این جی پہ ہمارے ساتھ اچھا دوپر صاحبہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دوپر صاحبہ میری بات سنے دوپر صاحبہ میری بات سنے دیکھیں یہی تو سٹریٹیجی ہے ان کی کہ دوسرے کو بات نہیں کرنے دینی اور شور کے اندر جو ہے وہ اب بات چھپا لیں تو وہ ہوگا نہیں یہ جو ہے نا یہ کہیں اور چلتا ہوگا میرے سامنے نہیں میں نے ان کی تمام باتیں حوصلے کے ساتھ سنی انہوں نے کیا کیا بولا ہے اب یہ جو انہیں نے اپنی لیے بولا ہے نا یہ وہ بولتی رہیں یہ تنظیم سازی یہ اپنے تک رکھیں یہ برائی مربانی میری طرف نہ لائیں میں سیاسی باتوں کا سیاسی جواب دینا چاہتی ہوں کیونکہ میرے پاس سیاسی دلائل ہیں جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر اس طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے پارٹی سٹیفائیڈ جھوٹے اور ووٹ چور ثابت ہوئے الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے کیا کہا اس کو چھوڑ دیں الیکشن کمیشن نے کیا کہا اب وہ میکٹر کرتا ہے اور اس کا فیصلہ آ چکا اور ان کی دلائل کیلئے الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے برابر ہوتا ہے اب یہ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں اپنا شوق پورا کر رہے ہیں جائیں وہاں ان کو پتا چل جائے گا اب یہ جو ہے نا فائرنگ کس نے کی یہ بھی تو بات ہے اگر آپ کو وہ محترمہ کی وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کلپ جس کے اندر وہ کڑکی مل آنے کی بات کر رہی ہے رانا سناولہ کو اور وہ کہہ رہی ہے اس کو بک کرنا ہے ہم نے فلانا کرنا ہے ابھی تک اب یہ پھر بولے چلے جا رہی ہیں میں اور وہ وہاں موجود تھے ہم نے پریس سے بات کی وہ وزیر آباد چلے گئے میں پارٹی آفس میں چلی گئی اور یہ یہ ٹوٹل جو ہے برانا سناولہ صاحب کی ایکٹیوٹی ہے لیکن ان کے الزامات لگانے سے چیخنے چلانے سے تو آپ اپنے الفاظ واپس نہیں لے رہی عزمہ بخاری صاحبہ اس کا مطلب ہے جو ٹھیکس ہیں وہ پوری قوم نے دیکھا اور فائرنگ والے کیوں نہیں پکڑے گئے لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں نا عزمہ بخاری صاحبہ یہاں پہ میرا ایک سوال آپ سے ہے میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں صاحبہ ایک سیکنڈ جس سیلیکشن کمیشن کی یہ وکیل بنی ہوئی ہے جس سیلیکشن کمیشن کے قدس کے لیے یہ نڈال ہیں کیا اس سیلیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق یہ اور نارانہ سناولہ اس پولنگ سٹریشن کے اندر پر میرے دل چیاتا ہے کہ میں بھی ان کو بول لے نہ دوں گے میری بات میں مسلسل یہ مطابق ہوتی رہی ہے اور آپ ان کو خاموش بھی نہیں ہوا سکتے چلے یہ ان سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں ساتھ ایک اور سوال ہے عزمہ بخاری صاحبہ آپ نے کہا جی کہ میرے اتنے برے دن نہیں ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں جو بھی ایلیگیشن آپ نے یہ لگایا فارم ہاؤس والا کے پریزائیڈنگ آسٹرز اس کو وہاں پر رکھا ہوا تھا سن تو لینا سوال تو پوچھنے دینا آپ کہہ رہی ہیں میں نے کانونی نوٹس پر پیار کیا ہوا ہے میں نے اس کو چوپیس سوال تو پوچھ لانے گا اور اگر اس نے شاک سے تو یہ جانگ جو ہے میڈیا سے نہیں یہ کوئی طریقہ اور اس کو ثابت کرنا ہے میرا سوال آپ ہی کی فیور میں ہے دکٹر صاحبہ پوچھ لینے دیں عزمہ بخیری صاحبہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جی میں نے پوچھا جی آپ کے پاس کوئی سوال ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں بیرستر صاحب ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں لیکن ظاہر ہے کسی فورم پر دینے ہیں نام کو موطرمہ بڑا موکے یہ کوٹ لے کے جانا لی جائیں چوبیس انتے کا انتظار بھی کری یہ سوال لے کے جائیں میں وقیل بلینی پھر بھی میں کوئی جانلی ڈاکٹر نہیں ہوں میں وکیل ہوں اور اور میں میں جو ہے وہ کیا وکیل ہوں کیا نہیں ہوں آپ مجھے شاہ سے لے جائیں میں آپ کو وہاں دیکھ لوں گی میں اپنے جواب میں لکھوں گی کہ موطرمہ کا فون لے لیں پتہ لگ جائے گا اب وہ پھر بولنا شروع ہو گئی ہے میں نے وکیل وکیل ہونا یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ وکیل وکیل اپنے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین فردوسہ شکوان اور عزمہ بخاری ان دونوں میں فرق تو کوئی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ اس سے اچھی ہے یا یہ اس سے اچھی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور بڑی پارٹیوں انہوں نے تبدیل کر رہی ہیں انہوں نے بلکہ نہیں تبدیل کی ان کو پارٹیوں سے دلکار دیا جاتا ہے صرف اور صرف ان کی یہ گلی زبان کی وجہ سے اور ان کے جو کردار ہیں وہ بہت برے اور کرپٹ ہیں اور جب یہ دوسری پارٹیوں میں جاتی ہیں تو جو سابقہ پارٹی ہوتی ہے اس پر انظام لگانا شروع کر دیتے ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر دی تھوڑی سی بھی شرموہ یا نام کی انہوں نے چیز نہیں ہے کہ ہم پروگرام میں لائی بیٹھ ہیں اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کیا اس طرح کی عورتیں اگر سیاست میں ہوں گی تو ملک ہمارا خاک ترقی کرے گا جن کو پتہ ہی نہیں ہے جن کے اندر سینس ہی نہیں ہے کہ بات کس طرح سے کی جاتی ہے ایک لائی پروگرام میں بیٹھ کر اس طرح کی جہل اور انپڑ عورتیں جو ہیں وہ گھر چلانے کے بھی لائک نہیں ہوتی ہیں یہ سیاست کیا کریں گی اور پھر ان بھی شرموں نے ان جیسے عورتوں کو اپنی جماعت میں رکھا ہوا ہے مسلم لکھ نواز میں گن تو بے حساب پڑا ہوا ہے لیکن عزمہ بخاری گنگی کی بھی عالی مثال ہے اور فردول ساشہ قوان جس کو صرف اور صرف عمران خان صاحب نے اس کی گلیز زبان اور بلگامی کی وجہ سے نکال دیا تھا پارٹی سے اور آج کال یہ استقام پاکستان کی بڑی یڈ بنی پھرتیا لیکر یہ بہت کرپٹ اور بند کردار عورت ہے دیکھ لیا ہے آپ نے ویڈیو میں کوئی تھوڑی سی بھی ان میں انسانیت آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلے ویڈیو تاکہ اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ